20,000 روپے دے کر کے اگر آپ لوگ بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا آپ لوگوں کا بیاد جانے والا ہے اور کتنے کی قصہ آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ساری جانکاری ملنے والی ہے 20,000 روپے اگر آپ لوگ جمع کرتے ہیں اور بائیک کی قیمت ہے 91,500 روپے 20,000 روپے جمع کر دیا آپ کا بچتا ہے 71,500 روپے اور اگر 71,500 روپے بچتا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ 3 سال کے لیے بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو اس کا جو تین سال کا بیاج آئے گا وہ بیاج آئے گا آپ لوگوں کا 21,450 روپے یہ دس پرتیست کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کا ٹوٹل بنے گا 92,950 روپے اب 92,950 روپے میں آپ لوگوں کا 5,000 روپے فائل چارز بھی جڑتا ہے آپ لوگ جیسے ہی بائیک کو کوئی بھی بائیک آپ لوگ فائلنس کروانا چاہیں گے تو اس میں جو 5,000 روپے جو ہے ترنت جوڑ لیا جاتا ہے وہ فائل چارز وغیرہ ہوتا ہے تو 5,000 روپے وہ بھی اگر آپ لوگ جوڑیں گے تو آپ کا ٹوٹل جو بیٹھے گا وہ بیٹھے گا 97,950 روپے اب 97,950 روپے جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو دینا ہوگا تین سال میں یعنی 36 قسطوں میں تو اس کی جو 36 قسطیں آئیں گی وہ آئیں گی آپ لوگوں کی 27,21 روپے یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے 20,000 روپے جمع کیے ہیں تو آپ کی قسط جو آئے گی وہ آئے گی 27,21 روپے کی اور 36 قسطیں آئیں گی اور جو پورا پیسہ آپ لوگوں کو جائے گا وہ جائے گا 1,17,950 روپے جی ہاں دوستو 1,17,950 روپے اگر کمپنی والے آپ لوگوں کو 10% کے بیاج کے حساب سے ہی لگا کر کے دیتے ہیں اور اگر میں اب بات کروں کی 20,000 روپے میں 2 سال کے لیے اگر آپ لوگ بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو 2 سال کے لیے آپ لوگوں کا بیاج جو آئے گا 2 سال کا وہ آئے گا 14,300 روپے 2 سال میں آپ لوگوں کا بیاج 14,300 روپے آئے گا ہے اور اگر ٹوٹل اس کی بات کروں تو ٹوٹل آئے گا آپ لوگوں کا 85,800 روپے ہو جائے گا اور 5,000 روپے فائنس کروانا چاہے آپ لوگ 20,000 جار جائیں 33,000 جار جائیں چاہے 40,000 جار دیں تو 5,000 روپے فائنس کروانا چاہے آپ لوگوں کو دینا ہوگا 90,800 روپے تو 90,800 روپے یہ والا روپے آپ لوگوں کو دینا ہوگا دو سال میں یعنی کی 24 قسطوں میں تو 90,800 روپے اگر آپ لوگ 24 قسطوں میں دیں گے تو آپ لوگوں کی جو پرمنت قسط آئے گی وہ آئے گی 3783 روپے 3783 روپے کی قسط آئے گی اور یہاں پر آپ لوگوں کو بائیک ٹوٹل بیٹھے گی 1,10,800 روپے کی 1,10,800 کی ٹوٹل بائیک بیٹھ جائے گی آپ لوگوں کو 20,000 روپے جمع کرنے پر اور دو سال کے لیے فائنس کروانے پر اور اگر میں بات کرتا ہوں کہ 20,000 روپے جمع کرنے کے بعد اگر آپ لوگ ماتر 1 سال کے لیے بائیک کو فائنس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں یہ لے کر آیا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کا جو بیاج جائے گا وہ 10% کے حساب سے صرف و صرف 7,150 روپے یعنی کہ 1,750 روپے بیاج جائے گا اور اس کا ٹوٹل جو بنے گا وہ بنے گا آپ لوگوں کا 78,650 روپے تو 78,650 روپے میں 5,000 فائل چار جوڑ جائے گا اور جو ٹوٹل آپ لوگوں کو دینا ہوگا وہ دینا ہوگا آپ لوگوں کو 83,650 روپے تو 83,650 روپے میں آپ لوگوں کی جو قسط آئیں گی 12 مہینے کی جو 12 مہینے کی قسط ہوگی وہ ہوگی آپ لوگوں کی 6,971 روپے اور یہاں پر آپ لوگوں کو بائیک بیٹھے گی ٹوٹل ایک لاکھ تین ہزار چھہ سو پچاس روپے کی دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسا ہی بائیک سے ریلیٹڈ اور فائننس ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں فٹا فٹ سے بٹا دیجئے گا تھینکیو